بسم اللہ الرحمن الرحیم احترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ سب حضرات خیریت و آفیت سے ہوں گے اللہ تبارک و تعالی سب کو آفیت کی زندگی نصیب کرے ہر طرح کی بلا سے وبا سے محفوظ رکھے آزمائش سے اپنے امان میں اپنے حفاظت میں رکھے سوشل میڈیا پر اور ٹی وی چینلز پر اخبارات میں آج کل ایک نام بہت چھایا ہوا ہے وہ ہے عمر گوتم صاحب کا عمر گوتم صاحب کا نام ہمارے کانوں میں سب سے پہلے اس وقت پڑھاتا جب ہم ندوت العلماء میں زیر تعلیم تھے ہمارے کمرے کے ایک ساتھی تھے بھائی اظہر جو دلی کے رہنے والے تھے اور تعلیم علمی کی زمانے میں غیر مسلموں میں خاص طور پر دعوت کا کام کیا کرتے تھے تو جب بھی عمر گوتم صاحب کا وہاں آنا ہوتا تھا تو ہم ہی کہا کرتے تھے آج دین کے ایک سچے دعائی ایک نو مسلم آئے ہوئے ہیں ان سے ملاقات کر لیجئے عمر گوتم صاحب کا ہم نے صرف اس انام سنا تھا اور اس حوالے سے ان کو جانا تھا کہ وہ ایک نو مسلم ہیں اور دین کے سچے دعائی ہیں غیر مسلموں میں بڑے سلگرم ہیں ٹی وی چینلز کے ذریعے سے معلوم ہوا کہ وہ ہمارے ملک کی ایک بڑی شخصیت کے بہت قریبی رشتہ دار ہیں وی پی سنگھ جو وزیر آزم رہے اور یو پی کے مکہ منتری رہ چکے ہیں ان کے وہ قریبی رشتہ دار ہیں ان کے اسلام قبول کرنے کی کہانی بھی بڑی عجیب ہے اور وہ ٹی وی چینلز پر بتائی بھی جاری ہے کہ ان کا پڑائی کے دوران ایکسیڈنٹ ہو گیا وہ آسپٹل میں داخل ہوئے ان کے پڑوس میں ایک مسلمان رہا کرتے تھے انہوں نے ان کی بڑی تیمارداری کی مزاج پرسی کی خیال لکھا اور پھر یہ جب صحت مند ہو گئے اور بستر سے اٹھے تو ان کے دل میں یہ بات آئی کہ انہوں نے ہمارا اتنا خیال لکھا اور اخلاق سے پیش آئے ہماری تیمارداری کی مذہب اسلام کے بارے میں وہاں سے ان کو جاننے کا جذبہ دل میں آیا پھر وہ خود کہتے ہیں ہم نے ویدوں کا بھی متعلق کیا قرآن کا بھی متعلق کیا اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے سے ہمیں اسلام کی روشنی عطا فرما دی اور پھر وہ مشرب بے اسلام ہو گئے اسلام قبول کرنے کے بعد پھر وہ دعوتی میدان میں سرگرم ہو گئے اور دین کے ایک سچے خادم اور دین کے ایک سچے دائی تھے دعوت ان کے رگو ریشے میں رگو پے میں سرائط کر چکی تھی وہ جہاں بھی جایا کرتے تھے اسلام کی اخلاقی تعلیمات کو اور اپنے اسلام قبول کرنے کی کہانی کو ایسے انداز سے بیان کیا کرتے تھے کہ سامنے والے متاثر ہو جایا کرتے تھے بس ان کے گرفتار کیے جانے کی وجہ اور اس کا ریزن یہی ہے کہ وہ اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے حالانکہ یہ کوئی جرم نہیں ہے اس لیے کہ ہمارے قانون نے ہمارے ملک کے قانون نے ہر ایک کو اپنے مذہب کا تعارف اس کا انٹرڈیکشن اور اس کی پہچان کرانے کی آزادی دی ہے اور اس کا حق دیا ہے لیکن یہ گرفتار یہ بتاتی ہے کہ باطل جب دلیل کے میدان میں ناکام ہو جایا کرتا ہے باطل جب دلیل سے شکست کھا جاتا ہے باطل کے پاس جب دلیل سے دلیل کا مقابلہ نہیں ہوتا ہے تو وہ طاقت کے استعمال پر آمادہ ہو جاتا ہے پھر وہ زور استعمال کرتا ہے پھر وہ قوت استعمال کرتا ہے پھر وہ ہتھیاروں سے دلیل کا مقابلہ کرتا ہے اور آل حق کو دبانے کی اور ختم کرنے کی اور بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے انبیاء کی پوری تاریخ آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے رسولوں کی پوری ہسٹری آپ دیکھ لیجئے اور دین کے دائیوں کی سیرت اٹھا کر دیکھ لیجئے آپ کو ہر جگہ یہی نظر آئے گا یہاں بھی یہی ہو رہا ہے دین اسلام کی دعوت خاص طور پر غیر مسلموں میں جو دینے والے تھے غیر مسلم جن کی دلیلوں سے اور جن کے اخلاق سے متاثر ہوا کرتے تھے چاہے وہ ڈاکٹر زاکر نائک ہو چاہے ڈاکٹر عمر گوتم ہو چاہے وہ دوسرے دائی ہوں ان سے کفریہ طاقتیں اسی وجہ سے پریشان تھی کہ ان کی دلیل کا اور ان کے اخلاق کا ان کے پاس مقابلہ کی ان کے اخلاق کے مقابلے کی ان کے پاس سکت نہیں ہے اس کا جواب نہیں اور ایسے سچے انسان کی مخلص انسان کی باکردار اور بااخلاق انسان کی گرفتاری یہ بتاتی ہے کہ اب کفر کے دن گنے چنے ہیں باطل طاقتوں پر اب زوال آنا ہے باطل طاقتوں کو ختم ہونا ہے انبیاء دین کے دائی جب دعوت دیتے تھے اور دعوت کا جواب زور سے آتا تھا طاقت کے استعمال سے آیا کرتا تھا تو اللہ کی طرف سے ان پر حجت دلیل تام ہو جایا کرتی تھی مکمل ہو جایا کرتی تھی اور پھر اللہ کا یہ فیصلہ ہوتا تھا اب ایسے ظالموں کو اب ایسے جابروں کو اب ایسے طاقت کا استعمال کرنے والوں کو اب ایسے زدیوں اور سرکشوں اور انادیوں کو ہم صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے اور پھر اللہ تعالی نے انہوں کو مٹا کر رکھ دیا یہ واقعہ یہ بتاتا ہے کہ اب کفر اور باطل طاقتیں اپنی آخری سانس لے رہیے اور ہمیں اللہ کی ذات سے امید ہے اور یقین ہے کہ دین کا یہ سچا دعی دین کا یہ سچا خادم یہ سچا پکا صاحب ایمان جس طرح آزاد رہ کر مختلف میدانوں میں وہ سرگرم تھا اور دین کی دعوت اور دین کی روشنی پہنچا رہا تھا وہ پس زندہ رہ کر بھی جیل کی کال کو تھڑیوں میں رہ کر بھی سنتی یوسفی ادا کرتے ہوئے بھی کردار یوسفی یا صاحب سجن اعرباب متفرقون خیر امی اللہ الواحد القہار ما تعبدون من دونہی اللہ اسمان سمیتموہا انتم و آباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان ان الحکم اللہ للہ امر اللہ تعبدو اللہ ایا ذالک الدین القیم اے میری جیل کی کال کو تھڑیوں کے دوستو ساتھیو کیا ایک اللہ بہتر ہے یا مختلف ارباب رب بہتر ہیں یہ جن کی تم پوجا کر رہے ہو جن کی تم عبادت کر رہے ہو یہ صرف نام ہیں جو تم نے رکھ لیے ہیں فلان دیوی فلان دیوتا فلان فلان ناموں کے علاوہ پیچھے کچھ نہیں ہے حقیقت کچھ نہیں ہے یہ تمہارے باپ دادا نے گھر لیے ہیں حکومت تو صرف اللہ کی ہے بادشاہت تو صرف اللہ کی ہے یہی ذالک الدین القیم سناتاً دھرم سیدہ دھرم بلکل یہی ہے وہ یہ کردار جیل کے اندر بھی ادا کریں گے اور انشاءاللہ ہمارے کان یہ خبر بھی سنیں گے یہ مسرد بخش چیز بھی خبر بھی سنیں گے کہ جیل کی کال کھوٹڑیوں میں بھی وہ اسلام کا توحید کا چراغ روشن کریں گے اور ان کی دعوت وہاں بھی مؤثر انداز میں رہے گی اللہ تبارک و تعالی کامیابی کے ساتھ اس آزمائشے انہیں باہر نکالے اور انہیں آزادی اور رہائی نصیب کرے ہم سب کا یہ حق بنتا ہے ایسے سچے اور مخلص لوگوں کے لیے ہم دعائیں کریں ہم صدقہ نکالیں اور ہم سے جو ہو سکتا ہے وہ کریں کوشش کریں اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی انہیں رہائی نصیب کرے عجیب بات ہے اور عجیب ماحول ہے جس کی شکایت پر یہ سب کچھ کیا گیا وہ جو یتی نسمانند پندت ہے اس کی شکایت پر ان کی گرفتاری ہوئی ہے اور اس کا ایک ویڈیو کی ابھی سامنے آیا تازہ گرفتاری کے بعد کا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم سردھرم مذہب بلا رہے ہیں یعنی تمام مذہب کو اکھٹا کر رہے ہیں اور ان کو اکھٹا کر کے ہم یہ کہیں گے کہ اسلام ایک خطرناک چیز ہے اور اسلام کو ختم نہیں کیا گیا تو پھر تمام مذہب کو ختم کر دیا جائے گا ہم اس مجلس میں اور اس پرگرام میں تمام مذہب والوں کو بلائیں گے یعنی عیسائیوں کو بھی یہودیوں کو بھی حالانکہ عیسائیوں سے اسلام کی طرح ان کو نفرت ہے لیکن وہاں بلائیں گے یہاں تک کہ ملہدوں ایتشتوں کو خدا کے نماننے والوں کو بھی بلائیں گے سب کو بلائیں گے اہل اسلام کو نہیں بلائیں گے اور اسی ویڈیو میں وہ یہ کہہ رہا ہے ایک طرف یہ کہہ رہا ہے کہ اسلام سے پوری دنیا کو خطرہ ہے دوسری طرف وہ یہ تانہ بھی دے رہا ہے اور ذہنی طور پر ہمیں پریشان کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ ان کی حیثیتی کیا ہے یہ دنیا کی ہر کونے میں مارے جا رہے ہیں قتل کیے جا رہے ہیں زلیل ہیں بے وزن ہیں یہ بھی کہہ رہا ہے اس سے آپ کفر کی اندر کی بیچینی کا اور اندر کی استراب کا اور اہل ایمان اور ایمان سے بغض اور عدعوت اور دشمنی کا اندازہ لگا سکتے ہیں اللہ تعالی نے کہا دا قد بدت البغباء من افواہیم وما تخفی صدورہم اکبر ان کے موں سے یہ کینا کپٹ بغض اور دشمنی ظاہر ہو چکی ہے ہو رہی ہے اور جو ان کی دلوں میں بھی چھپا ہوا ہے وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے جس کو ابھی انہوں نے ظاہر نہیں کیا ہے ایک ویڈیو میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا مقصد دنیا سے صفحہ ہستی سے اسلام کو مٹانا ہے ایسے اور جیسے عنادی اور زندی لوگوں کو یہ معلوم ہو جانا چاہیے کہ اسلام مٹنے کے لیے نہیں آیا ہے اسلام چھا جانے کے لیے آیا ہے اسلام چھپنے کے لیے نہیں آیا ہے اسلام چھپ جانے کے لیے آیا ہے اسلام غالب آنے کے لیے آیا ہے اور اسلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ فیصلہ کر دیا ہے وَيَابَ اللَّهُ إِلَّا اِن يُطِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَا الْكَافِرُونَ وَلَوْ كَرِهَا الْمُشْرِكُونَ یہ زدی اور انادی اور سرکشی لوگ یہ مخالفین ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں الٹے لٹک جائیں اللہ تعالی کا یہ فیصلہ ہے کہ دین اسلام کی شکل میں یہ جو روشنی ہے یہ نورِ ہدایت ہے یہ جو آفتاب ہے جو روشنی فراہم کر رہا ہے ہم اس کی روشنی کو تام و مکمل کر کے رہیں گے یہ چاہے کتنی بھی کوشش کر لیں اور کتنی بھی جد و جہد کر لیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میری بیٹی فاطمہ کوئی کچھا پکا گھر نہیں رہے گا مگر وہاں تک میرا دین میرا اسلام پہنچ کے رہے گا انشاءاللہ اللہ کی ذات پر مکمل اعتماد یقین و بروسہ ہے کہ ہم اپنے گنہگار آنکھوں سے وہ وقت دیکھیں گے کہ جنہیں دبایا جا رہا ہے جنہیں کچلا جا رہا ہے جن پر ظلم کیا جا رہا ہے جن کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے ان کی فتح کا ان کی نسرت کا ان کی کامیابی کا دنیا پر ان کے چھا جانے و غلبے کا وقت قریب آ رہا ہے اور کفریہ طاقتوں کی پھڑ پھڑھات بتا رہی ہے کہ ان کا زوال قریب آ چکا ہے ان کا مٹ جانا قریب آ چکا ہے آنے والی نسلیں اسلام کی تھنڈی چھاؤں میں پرسکون زندگی گزارنے کے لئے آئیں گی آنے پر مجبور ہوں گی اللہ پاک وہ دن ہماری ان گنہگار آنکھوں کو بھی دکھائیں بس ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم سے جو کوشش ہو سکتی ہے ان کے لئے کریں اور دعا کریں صدقہ نکالیں اللہ اس سچے خادم کو دین کے مخلص دعائی کو اس آزمائش کامیابی کے ساتھ باہر نکالیں اور پھر وہ مزید سرگرمی کے ساتھ اس میدان میں آگے بڑھیں اللہ تبارک و تعالی انہی رہائی نصیب کریں